جی میں سکرین شیئر کرتا ہوں دوبارہ آپ لوگوں کو یہ جو بتاعت ہیں یہ اس کی ہم مختصرا تشریح کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا ریٹن کام کریں گے قطعہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کلاس کے اندر کہ قطعہ کہتے ہیں چار اشعار یا چار مصروں پر مبنی جو اشعار ہوتے ہیں ان کو قطعہ کہا جاتا ہے آپ دیکھیں جیسے یہاں پر پہلا جو قطعہ ہے اس میں شاعر کہہ رہے ہیں تمام ذر کے کرشمیں ہیں آج دنیا میں شریف کوئی نہیں ہے رزیل کوئی نہیں جو اپنی کفالت آپ جو اپنی آپ کفالت نہ کر سکے محمود تو جان لیجئے اس کا کفیل کوئی نہیں اس پورے کے پورے جو ہے وہ پیتائی کے اندر شاعر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے کس چیز کے کرشمیں ہیں زر کے زر کہتے ہیں دولت کو مال کو پیسے کو تو اس دنیا میں جتنے بھی کرشمیں ہمیں نظر آتے ہیں کوئی شریف نظر آتا ہے کوئی رزیل نظر آتا ہے کوئی اونچا نظر آتا ہے کوئی نیچا نظر آتا ہے کوئی عزتدار نظر آتا ہے اور کوئی زلیل نظر آتا ہے یہ تمام کی تمام تر چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کس کے اوپر پیسے کے اوپر جو جتنا زیادہ مالدار ہے وہ اتنے ہی زیادہ عزتدار ہے اور جو پیسے سے مال و دولت سے محلوم ہے وہ اتنے ہی زیادہ تحقیر اور زلیل سمجھا جاتا ہے یہ معاشرے کا ایک چلن ہے جو انہوں نے اس اپنے قیتعے کے اندر بیان کیا ہے اسی طرح سے اب ہم آتے ہیں دوسرے اس کی طرف دوسرے میں دوسرے مصرے میں شاعر کہہ رہے ہیں اس مصرے میں شاعر نے ہمارے معاشرے کے جو کچھ نوجوان ہیں ان نوجوانوں کی ایک منظر کشی کیے کہ وہ کیسے کیسے فیشن کرتے ہیں وہ فیشن ایسے کرتے ہیں کہ کبھی تو ان کی حسینوں سے شکل ملتی ہے کبھی پناہ گزینوں سے شکل ملتی ہے خدا کی شان سے ہیں وہ میرے وطن کے جوان کہ جن کی پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے یعنی آج کا نوجوان ایسا ہے کہ جب وہ فیشن کرنے پہ آتا ہے تو وہ عورتوں کو اور لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے بڑے بڑے بال رکھتا ہے میک اپ کرواتا ہے فیشل کروارے ہوتے ہیں رنگ برنگے بھڑکی لے قسم کے لباس پہن رہے ہوتے ہیں اور ان کی شکل کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ نوجوان ہیں یا یہ لڑکے ہیں کیونکہ وہ پورے کے پورے عورت لگ رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے بعض نوجوان ایسے ہیں جو نہ میک اپ کرتے ہیں جو نہ تو کوئی فیشل کراتے ہیں نہ ہی اپنے لباس کا اور کپڑوں کا دھیان رکھتے ہیں بلکہ وہ اسی طرح بھگل بنا کر حال سے بے حال ہو کر گھوم رہے ہوتے ہیں انہیں اپنے کپڑوں کی زبائی سے بھی مطلب نہیں ہوتے ہیں انہیں اپنی شکل پر اور اپنے بالوں سے بھی کوئی مطلب نہیں ہوتے ہیں اسی لئے شائر نے کہا کہ کبھی تو ان کی شکل پناہ گزینوں سے ملتی ہے پناہ گزین ہم وہ کہتے ہیں جو کہیں سے بھاگ کر آیا ہو اور کسی دوسرے ملک میں یا کسی دوسری جگہ پر اس نے پناہ لی ہو اس کو کہتے ہیں یہ پناہ گزین ہے اور پھر اگلے ہی مصرے میں کہا کہ ایسے میرے وطن کے کچھ نوجوان ایسے ہیں جن کی شکل جو ہے نا وہ پردہ نشینوں سے ملتی ہے پردہ نشین کون ہوتی ہیں خواتین ہوتی ہیں تو ان کی شکلیں جو ہے وہ خواتین سے ملتی ہیں ایسا جو ہے نا وہ پردہ کرتے ہیں یہ دو اشعار ہم نے ابھی پڑے ہیں اور تیسرا شیر جو ہے اس کی بھی مختصر میں تشریح کر دیتا ہوں آپ کے سامنے تیسرے شیر میں شائر کہتے ہیں جس کا بس چلتا نہیں بیوی پہ گھر میں آج کل باہر آ کر کوستا ہے پہلے پاکستان کو اس قدر ہو جائے جس کی پست ذہنیت تو پھر فوقیت حاصل ہے اس انسان پر حیوان کو اس شیر میں شائر اصل میں ایک مجگور اور بیبس آج کے نوجوان اور آج کل کے جو حضرات ہیں ان کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے جو آج کے جو مرد حضرات ہیں وہ جب گھر میں ان کی نہیں چلتی اور ان کا بحیثیت ہے مرد جو روب دب دبا جو وقار جو عزت آبرو گھر میں ہونی چاہیے وہ ان کو گھر پہ نہیں ملتی تو وہ اپنی مجبوری اور بیبسی کا رونا کیسے روتے ہیں وہ باہر آ کے پہلے حکومت کو کوستیں ملک کو کوستیں اپنی محرومیوں کا رونا روتے ہیں حکومت کی جو ہے وہ محرومیوں کو حکومت کے جو کام ہے نا اس پر ان کو تانے دیتے ہیں تو اسی لیے شائر نے کہا کہ اس قدر انسان کی جب ذہنیت پست ہو جائے تو اس سے بہتر تو انسان سے بہتر تو وہ حیوان ہے جو اپنے گھر میں رہتا ہے لیکن کم سے کم اپنی زبان تو بند رکھتا ہے وہ اسی چیز کو اسی منظر کو شائر نے کہا کہ اس قدر ہو جائے جس کی پست ذہنیت تو پھر فوقیت حاصل ہے اس انسان پر حیوان کو اچھا یہاں تک ہماری جو اس کلاس کا ابھی جو ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے تو یہ جو آپ نے میں نے تشریح کی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس تشریح کو دوبارہ سے آپ نے ان اشعار کو دوبارہ سے پڑنا ہے اور ان اشعار کو پڑنے کے بعد آپ نے اس کی تشریح اپنے الفاظ میں کرنی ہے وہ تشریح اپنے اپنے الفاظ میں کیسے کرنی ہے یہ پیج تھوڑا سا الٹا ہوا ہے میں اس کو خوشش کرتا ہوں سیدھا ہو جائے جی تو آپ نے دیکھا کہ سوال نمبر ایک ہے اثر حاضر میں شرافت کا معیار کیا ہے اثر حاضر کا مطلب ہوتا ہے موجودہ دور کے اندر موجودہ دور میں شرافت کا معیار کیا ہے شامل نصاف قطعات کی روشنی میں وضات کریں تو شرافت کا معیار ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہو دولت ہو ضرور وہ یقیناً عزت دار سمجھا جاتا ہے یہ شرافت کا معیار ہے آپ نے اس کو وہ کرنا ہے اس کی تشریح لکھنی ہے دوسرا سوال ہے تہذیب جدید میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے مشابہت کو فیشن سمجھ کر اپنا رہے ہیں وضاحت کیجئے اس کی بھی میں تشریح کر چکا ہوں دوسرے کے تعلقے کے اندر کے ہمارے آج کے نوجوان کس طرح سے فیشن کو اپنا رہے ہیں سوال نمبر تین ہے حکومت پر پنقید ہمارا عوامی مشغلہ بن چکا ہے مرزا محمود سرحضی کے اس موقف سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں بحث کیجئے اس کی تشریح بھی آپ کو سوال نمبر تین کی تو تشریح ہے وہ تیسرے پیتے میں ہم کر چکے ہیں اب آپ نے ایک ایک پیراغراف میں آپ نے جو ہے نا وہ اس کی تشریح کرنی ہے یہ تشریح کر کے پھر آپ نے اگلی کلاس میں سبمیٹ کرنی ہے بس اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت اور میں آپ لوگوں کا جو یہ جو حاضری ہے یہ میں آج کی نوٹ کرلوں پھر انشاءاللہ ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے موسیقی موسیقی